ڈینگی بخار کے کیس میں گزرشتہ دینوں کے مقابلے میں کمی آئی ہے مگر ہم بات کی شرعہ میں اضافہ دیکھا گیا ہے ڈینگی مزید دو خیمتی زندگیاں نگل گیا ڈینگی وبا کے شدت میں کمی دیکھی گئی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دران سرکاری توپر مزید ستن نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ ڈینگی بخار میں مبدلہ دو شخص جان کی بازی ہار گئی تین ماہ کے دوران ڈینگی سے جہنباک ہونے والے افراد قدداد ستاسی ہو گئی ہے سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے آٹھ سو چھوٹر مریض زیر علاج ہیں ڈینگی سرویلنس کے دوران شہر کے دو سو پچانوے مقامات سے ڈینگی لارا برامد ہوا ہے جسے تلف کر دیا گیا ہے بطری مہنگائی کے بعد عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے کی تیاریاں بجلی چار روپے پیسے فیج یونٹ مہنگی کرنے کی سفارش پاور ڈیویجن نے اکتوبر کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں درخواست دی بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست اکتوبر کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی نیپ را 30 نومبر کو درخواست پر سمات کرے گا دستاویزات کے مطابق اکتوبر میں 11 ارب 29 کروڑ یونٹس بجلی پیدا ہوئی 10 ارب 98 کروڑ یونٹس بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو فروغت ہوئی اس طرح 30 کروڑ یونٹس کے رقم بلوں کی مد میں وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اضافے کی درخواست کے الیکٹرک کی سوا تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے ہیں سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بزدار سرکار نے چوتھے مالی سال میں لہور پر نظر کرم کر لی مالی سال کی دوسری سیماہی سے لہور کے ستر ترکیاتی منصوب شامل تین ارب 20 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ان منصوبوں میں انصاف آفٹرنون سکول پروگرام نیا راوی پل اور سگیاں روٹ کی سکی میں شامل ہیں پنجاب حکومت نے روہ مالی سال میں لہور کے لیے ستر ترکیاتی منصوبوں کو شامل کر لیا ہے ان کے مطابق یہ نئے منصوبیں ہیں جن کو بجٹ کی تیاریوں کے دوران شامل نہیں کیا گیا تھا ان منصوبوں کو روہ مالی سال کے دوسری سیماہی میں شامل کیا جا رہا ہے سرکاری دستاوی ذات کے مطابق لہور کے نئے منصوبوں میں انصاف آفٹرنون سکول پروگرام نیا راوی پل اور سگیاں روڈ کی سکی میں شامل ہیں جبکہ اقلیتی برادری کے لیے حلقوں میں 13 کروڑ 90 لاکھ روپے سے ترکیاتی کام مکمل کیے جائیں گے الڈی اے نے میگا پروڈجرز کی تکمیل اور افتتاح کی ڈیڈ لائنز کا تعین کر دیا سب سے پہلے گلاب دیوی انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا چیف انجینئر الڈی اے ٹو مظر حسین خان نے ڈی جی الڈی اے کو ڈیڈ لائن بھی جوا دی انجینئر ٹو کی جانب سے گلاب دیوی انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھولنے کی تاریخ 15 دسمبر دی گئی ہے داتا گنج بخش فلائی آور کے افتتاح کی تاریخ 15 جنوری 2022 تجویز کی گئی ہے شاہ کام فلائی آور کے افتتاح کی تاریخ 5 فروری 2022 ووک اینڈ شاپ ارینہ کے افتتاح کی تاریخ 10 فروری 2022 تجویز کی گئی انجینئر وین کی جانب سے ڈیڈ لائن بھیجوانے کے بعد ڈی جی ایوان وزیرعالہ کو آگاہ کریں گے اس کے بعد حقیقی بنیادوں پر منصوبے کے افتتاح کی تاریخ مقرر کر کے وزیرعالہ سے افتتاحی سلسلہ شروع کرایا جائے گا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا منصوبہ تیار کر لیا گیا حکومت منصوبے کی تشیر پر ایک عرب روپے خرچ کرے گی تحریک انصاف کی حکومت جنوری 2022 میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرے گی جس کے بعد پنجاب کے ہر خاندان کو نیجی ہسپتالوں میں بہتر علاج معالجے کی مفت سہولیات بزریا کارٹ فراہم ہو سکیں گی پنجاب حکومت اس پروگرام پر 2025 تک 332 ارب روپے کی خطیر رقم پرائیویٹ ہسپتالوں کو دے کر شہریوں کو مفت علاج معالجے کی وی آئی پی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ کرے گی دوسری جانب حکومت نے منصوبے کی تشیر کا پلان بھی تیار کر لیا ہے وزیراعلا کو پیش کی گئی سرکاری دستویزات کے مطابق حکومت منصوبے کی تشیر اور اگاہی پر ایک ارب روپے خرچ کرے گی سرکاری دستویزات کے مطابق یکم دسمبر سے یونیورسل ہیلتھ انشورس پروگرام کی تشیر کا بقاعدہ آغاز گورنر ہاؤس سے کیا جائے گا اور زلائی سطح پر کارٹ کے بارے میں اگاہی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائے گا جبکہ وزیراعظم عمران خان یکم جنوری دو ہزار بائیس کو یونیورسل ہیلتھ انشورس کارٹ کی فراہمی کا بقاعدہ آغاز کریں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پنجاب کے خرچے پر ہوں گے وفاق نے واضح کر دیا بلدیاتی الیکشن کے نکاد کے لیے صوبائی حکومت سے نو ارب روپے مانگ لیے پنجاب میں اگلے سال مارچ میں بلدیاتی انتخابات کرائے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے پنجاب کو کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی ناکاد بار نو ارب کے اخراجات آئیں گے جو صوبہ برداشت کرے گا ذرائع کے مطابق وفاق پنجاب سے نو ارب لے کر الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گا دوسری جانب پنجاب حکومت نے وفاق کی ڈیمانڈ پر سر جوڑ لیے ہیں ذرائع کے مطابق روامالی سال بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی فانڈ نہیں رکھیں گے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول فائنل ہوا تب پھر مطلبہ نو ارب روپے کے لیے کوئی صورت نکالی جائے گی رٹا سسٹم اب نہیں چلے گا پنجاب بھر کے اٹیس ہزار پرائمری سکولوں میں طریقہ تدریس تبدیل کر دیا گیا انتیس نومبر سے نئی طریقہ کار کے تحت پڑھائی ہوگی سرکاری سکولوں میں رٹا سسٹم کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب بھر کے اٹیس ہزار پرائمری سکولوں میں طریقہ تدریس تبدیل کر دیا گیا انتیس نومبر سے پرائمری سکولوں میں نیا طریقہ تدریس اپنایا جائے گا بچوں کو پڑھانے کے لیے فارمیٹیو ایسسمنٹ کے طریقہ کار کو ترجیح دی جائے گی کلاس رومز میں ہر بچے کا الگ سے پروفائل تیار ہوگا مختلف مضامین میں کمزور بچوں کو اضافی وقت دیا جائے گا فارمیٹیو ایسسمنٹ کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے ماسٹر ٹرینرز اپنے اپنے ازلا میں اسادزہ کو تربیت دیں گے آئندہ سال پرائمری اور میڈل کا امتحان فارمیٹیو ایسسمنٹ کے تحت ہی لیا جائے گا شہر میں امراضِ قلب کے واحد ہسپتار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریض علاج کے لیے خار ہو گئے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو بھی سٹریچر اور بیٹ کی سہولیت تک دستیاب نہیں ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نہ صرف لاہور بلکہ صوبہ بھر سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں ہسپتار میں مریضوں کا دباؤ بڑھنے سے علاج معالجات شدید متاثر ہو رہا ہے ایمرجنسی اور آؤٹڈور میں آنے والے مریضوں کو بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہے بیٹنا ہونے سے مریضوں کو ویلچوئر پر بٹھا کر ہی ڈرپ لگا دی جاتی ہے جبکہ سٹریچر بھی ڈھوننے سے نہیں ملتے مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت علاج کی سہولیات بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کرے شریف خاندان کو الوٹ کی گئی سرکاری ارازی کی ریکارڈ کی نیب میں طلبی کا معاملہ بورڈ آف ریوینیو پنجاب نے سوبر بھر کے تمام ڈیپٹی کمیشنر سے ریکارڈ مانگ دیا ڈیپٹی کمیشنر کو 26 نومبر تک شریف خاندان کی الوٹمنٹ کی ریکارڈ کی فراہمی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے نیب نے بورڈ آف ریوینیو سے سابق وزیراعظم نواز شریف سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کو الوٹ سرکاری ارازی کا ریکارڈ مانگا تھا بورڈ آف ریوینیو نے ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ شریف خاندان کو جتنی زمین الوٹ ہوئی مکمل ریکارڈ بھیجوائیں مراستے میں لکھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کو انیس سو پچاسی سے دوہزار دو تک کالونی سکین کے تحت کتنی زمین الوٹ ہوئی الوٹمنٹ کس قانون کے تحت الوٹ ہوئی یہ ریکارڈ مہایا کیا جائے انٹی کررکشن نے پی ایچ اے کے یکے بعد دیگر سکینڈلز کے بعد ایک اور انکوائری کھول دی ہے مارکٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ سکینڈل کے بعد اختیارات کے ناجائز استعمال کے سکینڈل پر انکوائری کھول دی گئے کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے میں مالی بے ذابطگیاں اور فیول کی مد میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے بٹر فلائی ہاؤس کی ٹکٹوں کی آمدن میں پی ایچ اے میں ملازمین کی ترقیوں میں بھی بے قائدگیوں کا انکشاف ہوا ہے افسران کو ریکارڈ مہیا کرنے اور تحقیقات میں تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سنڈار کو طلب کیا گیا ہے پی ایچ اے سپربائزر شفیق اور آسم شاہ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن نے افسران کو تیس نومبر کو تحقیقات میں پیش ہو کر اپنے حق میں دفاع کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورڈ کے جسیس سیفراز ڈوگر نے بیمارکس دیئے ہیں کہ حکومت خود کام نہیں کرتی اور الزمات عدالتوں پر لگا دی جاتے ہیں عدالت نے ایک کیس میں محکمہ داخلہ کے ذمہ داران کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو انتیس نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے سابق ایک سین سید عباس رضا کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم کے باوجود محکمہ داخلہ کا کوئی افسر پیش نہ ہوا جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے اظہار نرازگی کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ صوبے کے چیف ایگزیکٹیف کو طلب کر لیں حکومت کی اپنی کارکردگی سست ہے اور الزمات عدالتوں پر لگائے جاتے ہیں فاضل جج نے لا افسر کو ہدایت کی کہ آئندہ سمات پر ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کی عدالت میں پیشی یقینی بنائی جائے درخواست گزار کی جانی سے موقف اختیار کیا گیا کہ سیوریج کنال پروجیکٹ میں بے ذات کی پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا جس کی بنیاد پر اس کا نام ای سی ایل میں شامل کر لیا گیا ایڈیشنل ہوم سیکیٹری کو ای سی ایل میں نام نکالنے کے لیے درخواست دی جس پر تحال داد رسی نہیں ہو سکی عدالتوں میں آہا چیما کے سمیت متعدد مقدمات کی سمات لاہور ہائی کورٹ نے وزیر آزم عمران خان کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض برقرار رکھا لاہور ہائی کورٹ نے وزیر آزم عمران خان سمیت دیگر کی ناہلی اور نئے انتخابات کے لیے دائر درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض برقرار رکھا جس سلیباکر نچفی نے بے بنیاد درخواست دائر کرنے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا متعلقہ فورم سے رجوع کریں کیوں نہ بے بنیاد درخواست دائر کرنے پر جرمانہ کر دیں سنفواد کے بینک اکاؤنس کا ریکارڈ طلب کر لیا اعتصاب عدالت میں صادق گی جی الڈی اے آہد خان چیمہ کے خلاف حامنن سے زائد اساس جاد کیس کی سامات ہوئی گواہوں کو طلبی کی نوٹس نہ بھیجوانے پر عدالت برہم ڈی ایس پی لیگل اور متعلقہ ایسے چوکو بزریا ڈی ای جی آپریشن شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا سابق چلی پرسن اوگرا عزمہ عدل خان کے بینک اکاؤنس منجمد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت نے ایف آئی اے کی جانب سے بینک اکاؤنس منجمد کروانے کا آرڈر معتل کر دیا فریقین سے انیس نویمبر کو جواب طلب کر لیا ڈرگ کورٹ نے ڈرگ مافیا کے باعث ملزمان کے شناختی کارڈ بلوک کروا دیئے عدالت کا چالان کالیفائیڈ پرسنس کی ریجسٹریشن بھی منسوک کرنے کا حکم نادرہ اور سیکٹری فارمیسی کانسل کو الگ الگ احکامات بھیجوا دیئے گئے خراب پینٹ شرڈ سینے پر شہری درزی کے خلاف ساریف عدالت پہنچ گیا شہباز خان کا درزی پر ایک لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ عدالت نے صادق ٹیلر مسلم ٹاؤن کو اٹھائیس سیمبر کو طلب کر لیا الڈی اے اور ظلہ انتظامی کے تجاوزات کے خلاف آپریشنز غیر قانونی تعمیرات مسمار درجن و ریڈیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے کر بارہ افراد کو بھی رفتار کر لیا گیا الڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ زون سیون نے فروزپور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا سیٹی اپروچ روڈ پر غیر قانونی کمرشل تعمیر مسمار گرین کیپ ہاؤسنگ سکیم میں زیر تعمیر غیر قانونی رہائشی عمارت اور زیر تعمیر پلرز گرا دیئے فروزپور روڈ اور ڈیفنس روڈ پر زیر تعمیر غیر قانونی پلرز مسمار کر دیئے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ زیشان نصرولہ رانجہ نے بھٹا چوک اور ائرپورٹ کے اطراف مط جاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کیا اے سی کینٹ نے بارہ افراد کو گرفتار کروایا درجنوں ریڈیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا بھٹا چوک پر قائم ٹرافک کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والے ٹرک اڈا کو بھی ختم کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب نے آج پنجاب کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار نے آج پنجاب کابینہ کا اجلاس طلب کیا ہے اور پنجاب کابینہ کا اجلاس ایوان وزیراعلا میں ساڑھے تین بجے سے پہر ہوگا اجلاس میں تمام وزرا مشریران چیف سیکرٹری اور آئی جی پولس شرکت کریں گے اجلاس میں سموک کی بڑھتی صورتحال ڈینگی کے تداروں کے لیے اقدامات چینی کی مارکٹ میں مقررہ نرخوں پر دستیابی سمیں دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بھی غور ہوگا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار سے نئے تائینات ہونے والے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین کی ملاقات وزیراعلا نے ملکی صرحتوں کے دفاع اور قیام امن میں رینجرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار سے نئے تائینات ہونے والے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین نے ملاقات کی اس موقع پر پرنسیپل سیکرٹری وزیراعلا آمیر جان بھی موجود تھے وزیراعلا نے میجر جنرل سید آصف حسین کو مبارک بات دی اور ان کے لیے نے خواہرشات کا اظہار کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس محکمہ ایکسائز این ٹیکسیشن کے سوالات کے غیر تسلی بخش جوابات سپیکر پنجاب اسمبلی نالا ہو گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر چودری پرویز الہی کی زیر صدارت تین گھنٹے بیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سکولوں میں منشیات کے فروغت پر کچھ ہونا چاہیے مسئلہ پھیل رہا ہے صوبائی وزیر راجہ بشارت نے کہا جنابی سپیکر آپ کی بات درست ہے اس معاملے پر کام ہو رہا ہے ایک علیدہ ڈائریک فریڈ بنایا جا رہا ہے جو صرف منشیات کو دیکھے گا اجلاس میں سرکاری و نیجی تعلیمی داروں میں اسمبلی کے دوران تلاوت نات کی قرارداد خدیجہ عمر نے پیش کی عوام میں قرارداد متفق کا طور پر منظور کر لی گئی پارلمانی لیڈر پی بل سماتی سید حسن مرتزا نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہم تو اپوزیشن میں ہیں حکومتی عرقین مہنگائی کی حوالے سے عوام کو حلقوں میں کیا جواب دیں گے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سمی اللہ خان نے صوبائی وزیرا کی جلاس میں عدم شرکت پر حکومت پر تنقید کی سپیکر پنجاب اسمبلی نے جلاس منگل سانھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا سابق وزیراعظم چودی شجاعت حسین کی ایادت کے لیے رہنما مسلم لیگ نواز خواجہ احمدستان کی ڈاکٹر ہسپتال آحمد چودی شافعہ حسین سے چودی شجاعت حسین کی طبیعت دھریافت کی سابق وزیراعظم چودی شجاعت حسین کی ایادت کے لیے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمدستان ڈاکٹر ہسپتال پہنچے جہاں مسلم لیگ کاف کی رہنما چودی شافعہ حسین سے ملاقات کی اس موقع پر فوج احمد ارسان نے کہا کہ چودی شجاعت حسین بہت وزادہ شخصیت ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں امدہ اور شاندار روایت کو پروان چڑھایا ہے این ایک سو تین تیس کا زمنی انتخاب مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے شہر کے مختلف مقامات پر انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے این ایک سو تین تیس کا زمنی انتخابی مارکہ یوسی دو سو ستائیس کینچی آبید مارکٹ میں کاؤنسٹر مسردیک بے کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ایم پی اے یاسین سوہل سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی یاسین سوہل نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این ایک سو تین تیس سے مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ہم پھر بھی میدان میں ہم انشاءاللہ کمپین کر رہے ہیں یوسی دو سو تین تیس ٹاؤنشپ میں نون لیگی کارکن سوہل وحید نے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نا اہل حکومت سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے جو الیکشن ہو رہا ہے پانچ دسمبر کو اس کو آپ سب لوگوں نے ریکویسٹ ہے ہماری کے شیر کے نشان پر ووٹ دیں اور شیر کو کامیاب کریں یوسی دو سو پچیس کرما مالا بازار میں چیرمن عبدالغفور تبسم کی جانب سے نون لیگ کے جلسے کا انعقاد کیا گیا انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کیا گیا خواتین نون لیگی کارکنان نے بھی جلسے میں شرکت کی یوسی دو سو اٹھائیس کچھا جیل روڈ پر لیگی رہنماؤں چودری اللہ رکھا گجر کی جانب سے انتخابی دفتر کی افتتاحی تکری میاں عبدالرزاق چودری خالد کمبوز چودری کرامت جرٹ سمیت لیگی کارکنان بڑی تعداد میں افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی امیدوار بیگم شاہستہ پرویز ملک کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ید طرفہ مقابلے میں نون لیگ کامیاب ہوگی این ایک سو تینتیس کا زمنی انتخاب پیپرس پارٹی کی مہم جاری راجہ پرویز اشرفی کے عادت میں وقت کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ آمد شہلہ رزا بھی دو روز بعد لہور واپس پہنچ گئے این ایک سو تینتیس کا زمنی انتخابات یونین کاؤنٹل دو سو چوبیس میں کارڈر میٹنگ کا احتمام کیا گیا راجہ پرویز اشرف شہلہ رزا اسلم گل عثمان ملک اور دیگر پارٹی رانماؤں نے کارڈر میٹنگ میں شرکت کی راجہ پرویز اشرف شہلہ رزا اسلم گل راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ الیکشن ہمیشہ متحد اور متحرک جماعتیں جیتتی ہیں پیپلز پارٹی کا ٹیمپو بن گیا ہے تیر پر اتنی مہرے لگیں گی کہ دنیا حیران ہو جائے گی اپنے جے اسلم گلدے ہوالے کرنا او تو اڈی آواز بنے گا او تو اڈا نمائندہ بنے گا او تو اڈی تکلیف سمائندہ ہے شہدار حضرت صاحبہ صبحی وزیر بھی ہے اور کراچی سے خصوصی طور پر ہماری الیکشن میں اس کمپینڈ میں جدو جائد کرنے کے لیے آپ بھائیوں کے ساتھ جدو جائد کرنے کے لیے گھر 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 ہی ہیں پیپلز پارٹی کے وفد کی منصور آمد راجہ پرویز اشرف اور اسلم گل نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ملاقات کی وفد کی این اے 133 میں حمایت کی اپیل لیاقت بلوچ نے کہا کہ زمنی الیکشن میں لیاقت بلوچ نے کہا کہ زمنی الیکشن میں اسلم گل کی حمایت کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنمہ سیدہ شہلہ رزا دو دن کے بعد لاہور واپس پہنچ گئیں ویمن ونگ کی زیر انتظام خواتین سے کارڈر میٹنگ میں شرکت کی سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے شہلہ رزا نے کہا این اے 133 نشست ٹوٹے ہوئے رابطے بحال اور ووٹرز کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے الیکشن بھرپور طریقے سے لڑا جا رہا ہے نیدر لینڈ اور سپین کے سفیروں کا لاہور کا دورہ نیدر لینڈ کے سفی ووٹر پلومپ نے مختلف دفاتر کے دورے کیے سپین کے سفیر نے منڈرین کیچرن گلبرگ میں دو پہر کا کھانا کھایا نیدر لینڈ کے سفیر مسٹر ووٹر پلومپ نے جوہر ٹاؤن میں محکمہ لائف سٹوک کے آفیس کا دورہ کیا ووٹر پلومپ نے دورے کے دوران لائف سٹوک کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا انہوں نے ایسٹرن ڈروپ لیڈر اینڈ ڈیڈی فارم کلمہ چوک کا بھی دورہ کیا سپین کے سفیر نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور گلبرگ نے منڈرین کیچرن میں دو پہر کا کھانا کھایا لندن یونیورسٹی میں اللبی کلاسز میں داخلہ اور امتحانات میں نمائیہ پوزیشن لینے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا دین انڈر گریجویٹ لاؤس پروگرام یونیورسٹی آف لندن سائمان آسکی دین پاکستان کالج آف لاؤ پروفیسر ہمائیوں احسان کی خصوصی شرکت نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو ایوارز دیئے گئے پاکستان کالج آف لاؤ کے زیرے احتمام ایمپوریم مال کے نشات ہوتیل میں ڈینر اور اچیومنٹ ایوارز تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں دین انڈر گریجویٹ لاؤس پروگرام یونیورسٹی آف لندن سائمان آسکی دین پاکستان کالج آف لاؤ پروفیسر ہمائیوں احسان پرنسپر پاکستان کالج آف لاؤ پروفیسر تسنیم کاؤسر وائس پرنسپر پروفیسر بابا فرہان اور پروفیسر شبنم اسحاق نے شرکت کی پروفیسر آمنہ اختر، آسف سغیر، میس لائبہ ارشاد، علی حسنین، محمد علی سکلین سمیت دیگر بھی شریک ہوئے لاؤ کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں چوتھی بین الاقوامی پنجابی کانفرنس کا آغاز مقررین نے ماں بولی کو عزت دینے پر زور دیا کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں چوتھی بین الاقوامی پنجابی کانفرنس کا آغاز ہو گیا کانفرنس کا عنوان پنجابی زبان، عدب، فن، تسکافت رکھا گیا کانفرنس میں صوبائی وزیر جیل خاناجات فیاض الحسن چوہان صوبائی وزیر انسانی حقوق، اقلیتی امور، اجاز آلم آکسٹن صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، حافظ ممتاز سبحانی، ایم پی اے سادیا سوہی الوائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، بین الاقوامی مقررین، فیکلٹی ممران، ماہرین پنجابی زبان اور طالبات نے شرکت کی صوبائی وزراء نے پنجابی زبان کی اہمیت اور پرچار پر روشنی ڈالی مجابی دی شائری کس دا دو سے کس دا نہیں سی ایک اللہ ہون کرندیاں نہیں ویلے لنگے توبہ والے راتا ہوکے پرندیاں نہیں جو ہویا اے ہوڑا ہی سی تو ہوڑی رکیاں رک دی نہیں کریکلم چوی اس قسم دے ہم تبدیلیاں ہونیاں چاہی دی ہیں کہ جدے چاہ اسی اپنی شناخت اپنی ثقافت جڑی ہے انہوں نے شاہ یاد رکھی ہے لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی کی طالبات نے پنجابی گھیت سنائے تین روزہ کانفرنس میں پنجابی یادک زبان فن اور فن و ثقافت کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی پہلے روز کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈز پیش کی گئیں کیمروین خالد محمود کیمرہ امران یونس سیٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سیٹی فارٹی ٹو موسیقی